ہیلو ویورز آج کی ریسپی ہے پیزا سینڈوچ تو اس کے لیے جو چکن استعمال ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو تیار کر لیں اس کے لیے میں نے دو چمچ تہی لیا ہے کانے والے چمچ اس میں ایک چوتھائی چائے والا چمچ لہسن کا پاورڈر گارلک پاورڈر ہے وہ لیا ہے میں نے نمہ کا اپنی مرضی سے لینا میں نے ہسپے ذائقہ اس میں تقریباً ایک چائے کا چمچ لیا ہے اس کے ساتھ یہ میں مرچ ہے آدھا چائے کا چمچ آپ کی اپنی مرضی ہے زیادہ کر لیں کم کر لیں اور اب یہ میں نے حلدی لی ہے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ اس میں میں لوں گا آدھا چائے کا چمچ موٹی پوٹی لال مرچ ایک چائے کا چمچ سپریکا پاورڈر نان سموکی ہے یہ کیونکہ میں نے یہ سینڈوچ کوئلوں پر بنانا ہے اس لیے میں نان سموکی لینے لگا ہوں سموکی یہ آدھا چائے کا چمچ میں نے لیا ہے سموکی سامنے لیتے ہیں کہ اگر آپ نے گیس پہ بنانا ہو کالی مرچ میں لوں گا آدھا چائے کا چمچ کوکنگ آئل تین چائے کے چمچ اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گا میرے پاس جو چکن ہے وہ چار سو گرام ہے یہ میں اس میں میں نے یہ بریس پیس لے کے ان کو چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا تھا سینڈوچ کے لیے یہ اسی طرح جس طرح پیزا کے لیے چھوٹا چھوٹا سا چکن ہوتا ہے اب میں اس کو اس کو مرینیشن کو میں نے ایک گھنٹہ دیا تھا اب یہ کوئلوں کے اوپر ہی میں پکانے لگا ہوں تھوڑا سا آئل میں نے لیا ہے یہ دو چائے کے چمچ دو کھانے کے چمچ ہے آئل کوکنگ آئل اب یہ سارا چکن اس میں میں ڈال کے پکانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ اب میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گا کیونکہ آلموسٹ پانی اس کا میں نے ڈرائی کر دینا ہے تو اس کے بعد چکن ہمارا ریڈی ہوگا یہ بریڈ کے میں نے دو سلائس لیے تھے آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کی یہ کیونکہ بریڈ کافی ٹک تھی کافی موٹی تھی اس لیے میں اس کو تھوڑا سا پریس کر رہا ہوں اگر آپ کی بریڈ آلرڈی نارمل سائز کی ہے پتلے سائز کی ہے پھر ضرورت نہیں ہے اس کو کرنے کوئی سی بھی پیزا ساس لے رہے کوئی سی بھی تو یہ میں نے کام سی پیزا ساس لیے جو سب سے جو نچلا سلائس ہے اس کے اوپر لگا رہا ہوں اور یہ ساتھ میں چکن اس کے اوپر لگا رہا ہوں جو میں نے کوئلوں پر تیار کیا تھا اب یہ چیز میں لگا رہا ہوں اس میں یہ عام موزریلا چیز ہے یہ اوپر کا سینڈوچ ہے اوپر کا بریڈ کا پیس ہے اس کے اوپر پھر میں یہ پیزا ساس لگاؤں گا یہ دوبارہ چیز کی ٹاپنگ ہے اور میں اس پر پیاز لگا رہا ہوں آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی سبزی لگا سکتے ہیں مشروم لگا سکتے ہیں جیلپینو لگا سکتے ہیں پائن ایپل لگا سکتے ہیں یہ ساتھ میں یہ پیل پیپرز جو ہیں شملہ میرچ یہ تو کلر کی مرپس وہ میں نے لگائی ہیں اور ساتھ میں یہ فلیک آلیفز کٹے ہوئے وہ لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کوئیلے میرے گرم ہیں یہ طریقہ دیکھ لیں یہ کس طرح سے میں کروں گا یہ فرینک پین ہے اس کے اوپر میں بٹر پیپر رکھوں گا اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کو تین چار منٹ کے اندر یہ سینڈوچ کیار ہو جاتا ہے اگر آپ کے کوئلے گرم ہیں یہ اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں اس کے اوپر پھر میں ڈھکن دوں گا کوئی بھی میٹل کا ڈھکن یہ میں اور اگانو ہلکی سی چھڑک رہا ہوں اس کے اوپر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اگر ہے تو پھر آپ چھڑک لیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں ڈھکن رکھ کے اوپر میں نے کوئلے رکھ دیں تین سے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں پیپر کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ صرف پیپر جو ہے وہ برن ہوا ہے اور سینڈوچ میرا بلکل ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں سینڈوچ ہمارا بلکل تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسٹی پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ریسٹی پسند کریں تیک کیو